ہم خبریں آپ کو دکھاتے ہیں ان خبروں کے ساتھ ساتھ میں کچھ خاص مہمانوں سے آپ کی باتچیت کراتے ہیں دیش کی بات کریں تو آزادی کے بات سے لے کر آج تک دیش نے کئی مقام حاصل کیے ہیں ہم اس رو کے ذریعے بہت اچھا کام کر رہے ہیں انترکش ویجیان کے کشتر میں ہم سٹارٹ اپس اور انویشن کی بات کرتے ہیں یوہا ادیمی لگاتار بہتر کام کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں آتما نربار بھارت جیسا سپنا سچمچھ ساکار ہو پائے ضرورتیں بہت ساری ہیں کمیاں بہت ساری ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے محتفون بات یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں آزادی کے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ آزادی کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو اس دور کو سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن جنہوں نے آزادی دلائی ان کے لیے یہ کس طرح کا دور تھا اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کی سوچ آج کیا ہوتی اس آزادی کو دیکھنے کے بعد آج لوگوں کو دیکھنے کے بعد آج کا راج نیتک پریدرش دیکھنے کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں اور یہ جاننے کے لیے ایک بہت ہی خاص مہمان میرے ساتھ آج جڑنے جا رہے ہیں جن سے میں بات چیت کروں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک بار سب زور سے میرے ساتھ نعرہ لگائیں جائے ہن بندے ماترم اب جیسا میں نے کہا کہ آزادی دلانے والے بتائیں گے آج کے پریدرشت کو وہ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ کمیاں بہت ساری ہیں میں جب بھی جاتا ہوں الیکشن کے کوریج کے لیے یوہوں کے بیچ جاتا ہوں کہیں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بیروزگاری کا مدہ ہر جگہ اڑ جاتا ہے یوبا کسی کو پسند کرتے ہیں کسی کو نا پسند کرتے ہیں اس کے باوجود جب تک گھر میں روٹی نہیں ہے روزگار نہیں ہے تب تک سمسیہیں برقرار رہیں گی بیروزگاری ایک سمسیہ ہے نفرت کیا سماج میں ہے نہیں ہے باپو ہمارے بیچ ہوتے تو کیا سوچتے آج کے حالات کو دیکھ کر ان کی سوچ کیا ہوتی کئی سوال ہیں من میں جو آج ان سے پوچھنے کا من ہے اور آج یہاں ہمارے بیچ میں مہاتمہ گاندھی یعنی باپو موجود ہوں گے مچاؤں گا زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں ہمارے آج کے مہمان مہاتمہ گاندھی تالیاں رکنی نہیں چاہیے بھائی باپو جو ہیں وہ دھیرے دھیرے چلتے ہیں سب جانتے ہیں اور وہ ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں باپو میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس منچ پر اور کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے جو آپ کے دور سے شاید بہت کچھ بدل چکا ہے آپ کو کتنا سمجھ میں آتا کچھ باتیں میں بتا دوں گا جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ستھان گران کریں یا کچھ سوال ہوں گے جو ہم آپ سے آج پوچھنا چاہیں گے ساتھی ساتھ درشک بھی آپ سے سوال پوچھیں گے باپو یہ کٹ گھرا ہے چلے گا نا آج کل اسی فارمیٹ میں پروگرام ہوتے ہیں تو جو آج کل ہے مجھے اشی میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ آج کی بیسٹ پولیزی ہے ٹھیک ہے اب بھئی کٹ گھرا ہے تو جج صاحب بھی ہونا چاہیے تو ہماری آج کی عدالت میں ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت جو ہیں وہ آج جج کے روپ میں ہمارے بیچ موجود ہونے جا رہی ہیں آپ سبھی ان کے نام سے چہرے سے پریچت ہیں میں پوان سنہ جی کا زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کرنا چاہوں گا وہ منچ پر آئیں آپ کا بہت بہت سواگیا تو آج کی کاریوائی شروع کی جائے یہ تو جس صاحب بتائیں گے جس صاحب کرسی گرہن کر لیں تو پوان سنہ جی آج ہمارے جج ہیں اور وہ اس پورے معاملے کو سنیں گے اور اس پر اپنی ٹپپن ہی رکھیں گے جس صاحب اگر آپ اجازت دے تو آج کی کاریوائی شروع کی جائے جی بلکل مکازمہ پرارم کیا جائے پروگرام کا بھوشش بھی بتا دیجئے ٹھیک لگ رہا آپ کو آپ باپو سے بات کرتے ہیں باپو آپ کو ایک بات بتاؤں آپ آزادی کے اندولن کے سمیں تو بہت لوگ پریے تھے آج زیادہ لوگ پریے ہو گئے ہو گئے کی نہیں سب کو اپنی جیب میں باپو چاہیے گلابی گلابی باپو چاہیے باپو مزاک نہیں کر رہا تھا حقیقت یہ ہے باپو تو چاہیے لیکن باپو کی تصویریں جو نوٹوں پر چھپی ہوئی ہیں وہ زیادہ لوگ پریے ہو رہی ہیں باپو جو کرنسی کے طور پر ہیں وہ زیادہ چاہیے یہی تو دربھاگ ہے اب ہمارے شددھانتوں پر نہیں جا رہے ہیں میرا مٹریلسٹک ویلو جاننا چاہتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ جہاں کشی کی پیروی نہیں چلتی ہو باپو کی پیروی چلتی ہے آپ سب لوگ مانتے ہیں باپو کی پیروی زیادہ چل رہی ہے آج کل باپو کی پیروی کا مطلب سمجھ رہے ہیں جو باپو کہہ رہے ہیں باپو اسی سوال سے یہ جو آپ نے بات کہی نا پیروی والی میں چاہتا ہوں کہ ایک زیادہ کمبھیر سوال کو اٹھا لے مجھے نہیں پتا کہ 1947 کے پہلے برشتہ چار کی کیا استطی رہی ہوگی پیسے کی کیا اہمیت نشط طور پر اس سمیں بھی امیر غریب کا بھید رہا ہوگا آپ نے تو بہتر دیکھا ہے سمجھا ہے اس سمیں کا بھید اور آج کا بھید برشتہ چار کیا آپ کو کوئی وکرال سمجھ سے آج دکھائی پڑتی ہے اور کیا آپ کے سدھانت لوگوں تک پہنچیں صرف آپ کی تصویروں کے لیے آج سے نہیں آپ کے بیچاروں کے لیے آج سے بھی اس میں ایک بڑی ارچن آپ کو برشتہ چار دکھائی دیتا ہے 30 جنوری 1948 کو میری ہتیا کر دی گئی میں نے شریر تو تیاغ دیا پر میری آتما یہی رہی میں دیکھتا تھا اراجکتہ بڑھ گئی ہے برشتہ چار بڑھ گیا ہے جب مجھ سے یہ سب شہن نہیں ہوا تو میں نے پھر سے آپ کے بیچ میں آنے کا ارادہ کیا اور اس نئے شریر میں آپ کے سامنے ہوں اپنے بچے وے کام کو کرنے کا برشتہ چار ایک بڑا مدہ ہے اس کے لیے مجھ سے جو کچھ ہوگا میں کروں گا اوشی کروں گا لالچ کتنا ذمہ دار ہے اس کے لیے دیکھو بھئی ایک انشان اپنے محنت کی کمائی سے مکان بناتا ہے جب وہ اس میں رہنے جاتا ہے تو اس کے دیواروں پر دروازوں پر کھڑکیوں پر دیمک لگاوا ہوتا ہے تو وہ کیشہ محشوس کرتا ہے ویشہ ہی میں اور آج دیش کے کلولو لوگ وہی محشوس کر رہے ہیں ان کے گھر میں بھی دیمک لگاوا ہے شماج میں دیمک لگاوا ہے یہ بہت بڑی سمسیاں ہے اور یہ دیش کو کھوکھلا کر دے گی میں نرندر بھائی سے پرنتہ سائمت ہوں انہوں نے کہا ہے اس کو جڑ سے اکھار کے پھیکنا پھائیے میں بھی کہتا ہوں ضرور پھیکنا چاہیے پر اس کے آگے ایک میں بات اور کرنا چاہتا ہوں آدمی بھرسترچار کیوں کرتا ہے کیا وہ جو پکڑا گیا وہی بے ایمان ہے یا وہ جو لائن میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اسیں موقع ملے تو کب کیشے کتنا بنایا جا سکتا ہے وہ بھی بھرسترچاری ہے اس کے لیے وکیل شاہب نے کہا لالت ذمہ دار ہے میں کہتا ہوں بلکل لالت ذمہ دار ہے ہم ادھک سے ادھک دھن ارجت کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا مکھ قارن لالچ بھی ہے جو دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے اگر اس کو ہم نہیں روکیں گے ہم نہیں تو یہ دیش کا وناش ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہ بڑی گھوڑ سمسیا ہے اس کو ہمیں آسان سے نہیں لینا چاہیے ہم سب کو تن مندھن سے اس کے پیچھے کام کرنا چاہیے لوگ تو دھن اکھٹا کر رہے ہیں پھر بھی کچھ تو سوچ ہوگی اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھن اکھٹا کریں گے تو سات پیڑیوں کے لیے کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر امانداری سے دھن اکھٹا کرتے ہیں تو سات پیڑیاں اس کو بھوکتی ہیں اور اگر آپ بیمالی سے دھن اکھٹا کرتے ہیں تو سات پیڑیاں بھوکتی نہیں ہیں بھوکتی ہیں میں پر لوگوں کی سوچ تو یہی ہے باپو کہ سات پیڑیاں بھوگیں گی ان کو بچوں کی چنتہ زیادہ ہے ان کو لگتا ہے کہ آنے والے سمیں کے لیے سب سیٹلمنٹ کر دیا جائے لگتا ہے کہ ایسا ابھی مانیں گے نہیں باپو آپ کے سامنے مانیں گے نہیں پر یہ سوچ ہے بہت لوگوں کی اب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو اس سے شامت نہیں ہوں اب رہا سات پیڑیوں کا اور پریوار کا معاملہ تو پریوار کے لیے میں ایک چھوٹی سے کہانی شناؤں گا ایک ڈاکو تیارت نہ کر بڑا خونخار اس کے علاقے میں جو بھی لاتا تھا اس کو لوٹ لیتا تھا ایک دن کچھ شادو اس کے علاقے میں گئے ان سے کہا تمہارے پاس جو ہے نکال کے دے دو شادو نے کہا ہمارے پاس یہ کمنڈل ہے اور کچھ بستر ہیں اس نے کہا یہی دے دو پھر شادو نے کہا کہ تم اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایش آپ آپ کیوں کرتے ہو تو وہ شادو رتنا کر بولا کہ کیا میرا پریوار نہیں ہے کیا میرے بیوی بچے نہیں ہیں تو